آپ کو یہ پرابلم دیکھنے کو ملا جب میں سارے اپلیکشن کو کلیر کرتا ہوں کلوز آل کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم کچھ اپلیکشن کو ہوم میں لے لیتا ہوں جو جو اپلیکشن ہم چلاتے ہیں اس کا ہوم پیز میں آئیڈ ہو جاتا ہے تو وہاں پر جب ہم اس کو جا کے کلوز آل کرتے ہیں تو ہم کو یہی پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں جتنی بار اس کو کلیر کر رہا ہوں کسی کسی موبائل میں کلیر ڈاڑا دیکھنے کو ملتا ہے کسی کسی موبائل میں کلوز آل دیکھنے کو ملتا ہے تو میرے موبائل میں کلوز آل ہے میں اس کو کلوز آل کرتا ہوں تو یہ کلوز آل بار بار آ رہا ہوتا ہے جب اور جب میں اس پر کلک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کلک بھی نہیں ہوتا ہے آنے کی یہ اوپن بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھا دوں اگر آپ کے ساتھ یہ دکت آ رہی ہے تو آپ اس پرابلم کو کیسے فکس کریں گے آپ کو ایک سیٹنگ ہے اس کو ڈیسیبل کرنا پڑے گا وہ سیٹنگ کہاں ملے گا سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس پر کلک بھی نہیں ہوتا آپ ٹرائی کریں گے تو بھی تو یہاں پر ہم تیلتے ہیں سیٹنگ کے اندر سیٹنگ کے اندر آپ کو چوز کرنا about phone کسی کسی موبائل میں about device about phone اس طریقے سے ہوتا ہے کسی کسی موبائل میں اوپر ایک طرف ہی مل جاتا ہے تو ہاں پر آنے کے بعد آپ کو version والے option کو چوز کرنا ہے جیسے آپ version میں جائیں گے آپ کو build number ملے گا سب سے اوپر ایک طرف اس پر آپ کو لگاتار 5 سے 6 مرتبہ لگاتار type کرتے رہنا ہے پھر آپ کو ایک option ملتا ہے وہ option کیا ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پھر آپ کو back ہو جانا back ہونے کے بعد آپ کے موبائل میں system setting ہوگا کسی کسی موبائل میں additional setting دیکھتے ہیں تو آپ اپنا ڈھونڈ لیجئے گا تو system setting میں آنے کے بعد additional setting میں آنے کے بعد آپ کو developer option مل جائے گا developer option میں آپ کو اس setting کو disable کرنا جس سے کی وہ بار بار جو your system optimize والا آتا ہے وہ already صحیح ہو جائے گا بس آپ کو اس کو disable کرنا وہ setting کیا ہے ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں آپ کو آرام سے ڈھونڈنا disable کر کے لکھا ہوگا تو آپ کو scroll کرتے رہنا scroll کرتے رہنا ہے آپ کو دھیان پورا دیکھنا ہے کسی کسی موبائل میں ہو سکتا ہے اوپر کی طرف دیتے ہیں کسی موبائل میں نیچے کی طرف دیتے ہیں تو میں یہاں پر چلتا ہوں آپ کو اس setting کی پاس لے کر بس آپ کو اس setting کو جیسے آپ disable کریں گے تو آپ کتنی بھی بار close all کریں گے آپ کو your system is no optimal condition کا جو problem آتا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا تو ہم پہنچ چکے ہیں اپنی setting کے پاس تھوڑا سا اور scroll کر کے نیچے کی طرف چلنا ہے آپ کو دھیان دینا ہو سکتا ہے آپ والے میں تھوڑا نیچے کی طرف تو ہم setting پاس پہنچ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں disable permission monitoring ایسے کچھ ہے آپ اس کو disable کر دیجئے بس آپ کا problem fix ہو جائے گا